بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اڈبوکیٹ عبدالغفار ناظرین آج بڑے ہی اہم کیس کی سماعت تھی احتساب عدالت میں میر شکیل و رحمان جو کہ جیو اور جنگ گروپ کے ہیڈ ہیں اور جو ہمیشہ سے کرپٹ مافیا کو سپورٹ کرتے آئے ہیں جو ہمیشہ سے کرپٹ مافیا کو اور ان کی جو کرپشن ہے اس کو چھپانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے انہوں نے اپنے اینکرز کو اپنے کالم نویسوں کو صرف ایک ہی ٹاسک دیا ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی مران خان اور پرو نواز شریف اور پرو زرداری آپ جو بھی کر سکتے ہیں آپ صحافت کے اصول بھول جائیں آپ صحافت کے جو ایڈمیٹڈ جو پرنسپلز ہیں ان کو بھول جائیں اور آپ صرف اور صرف ان کے حق میں بات کریں اور ان کے حق میں بولیں انیس سو چھاسی میں میر شکیل و رحمان کو چون کنال ارازی لیس پر دی گئی تھی جو جورٹون لہور میں اور اس وقت وزیر اعلیٰ تھے نواز شریف اس بارے میں دسمبر دوزار انیس میں ان کے خلاف انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے انکویری سٹارٹ ہوتی ہے پانچ مارچ کو یہ فرس ٹائم پیش ہوئے تھے نیب کے پاس اور نیب کو جا کے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی تھی اور اس کے بعد سے جو ان کے اپنے لفافہ صحافی ہیں وہ حامد میر ہوں وہ سحیل وڑیچ ہوں وہ تلت حسین ہوں یہ سارے کے سالے سلیم صافی جیسے لوگ یہ نیب کے اوپر کرٹیسائز کرتے رہے کہ نیب کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے نیب کا سارے کا سارا جو کیس ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے نہ نیب کے پاس کوئی آثورٹی ہے نہ نیب کے پاس کوئی ایویڈنس ہے یہ ساری کی ساری کاروائی چلتی رہی اور کیا ہوتا ہے کہ جب نیب کے پاس ایویڈنس آگئی نیب نے ان کو دوبارہ طلب کیا کل یہ نیب کے پاس پیش ہوئے نیب کا یہ کہنا ہے کہ جب نیب ان سے جو بھی سوال کرتی تھی یہ بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیتا ہے یہ بدماشی کرتے تھے یہ ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تھے اور یہ ان کو ایسے ٹریٹ کر رہے تھے جیسے یہ ان کے جنگ جیوں کے ملازم ہیں جس طرح وہ حامد امیر اور سلیم صافی کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ نیب کی انویسٹیشن ٹیم کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کر رہے تھے اور جو نیب ان سے ایوی ڈینسز مانگ رہا تھا وہ ایوی ڈینسز نیب کو نہیں دی گئیں جن کی بنیاد پر ان کو بھیج دیا گیا ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور آج ان کو پیش کیا گیا نیب کی عدالت میں جو فیزیکہ ریمانٹ کے لیے اور بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ احتزاز احسن جو ہمیشہ سے ہی اپنے آپ کو بڑا انقلابی لیڈر سمجھتے ہیں ان کا انقلاب تو ہمیں اس دن ہی بھول جانا چاہیے جب وہ آصف علی زرداری کو ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن اب وہ آج پیش ہوئے اسپیشلی وہ اسلامباد سے احتساب عدالت میں آئے وہاں آکے انہوں نے ریمانٹ کو کنٹیسٹ کیا نیب پندرہ دن کا ریمانٹ لکھ کے لے کے آئی تھی کہ پندرہ دن کا جسمانی ریمانٹ دیا جائے میر شکیلو رحمان کا نیب کی طرف سے حافظ اساد اللہ جو پراسیکیوٹر ہے نیب کے وہ پیش ہوئے انہوں نے آرگومنٹ سٹارٹ کیا عدالت ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس آپ نے کس اختیار کے تحت ان کو ریسٹ کیا ہے آپ کے پیاس کیا ایویڈنس ہے جس پر انہوں نے عدالت کو بتایا کہ دسمبر دوہزار انیس من کے خلاف انویسٹیگیشن اور انکوئری سٹارٹ ہوئی تھی ان کو بلایا گیا یہ جب لاسٹ ٹائم آئے تھے اس وقت بھی ان کا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں میں آپ لوگوں کے خلاف کاروائی کروں گا آپ میرے خلاف جھوٹا انکوئری کر رہے ہیں اور بجائے اس کے کہ جو سوال نامان کو دیا گیا تھا اس کا کوئی جواب دیتے یا اس کا کوئی ان کے پاس کوئی پروف ہوتا یہ صرف اور صرف دھن اور دھونس سمجھ کر اور بدماشی کرتے ہوئے نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم کو حراسہ کرنے بیٹھ جاتے تھے جس کے بعد نیب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اریسٹ کیا جائے کیونکہ جب تک ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا یہ تب تک جو نیب کی انویسٹیگیشن ہے وہ آگے نہیں چل سکتی تو اس بنیاد پر ان کو اریسٹ کیا گیا ساتھ ہی عدالت کو یہ کہا حافظ حسد اللہ نے کہ یہ جو ہمارے خلاف یہ ایلیگیشن اور کال سے جیو جنگ گروپ جو کچھ میڈیا پر دکھا رہا ہے اور جو ان کے ساتھی دوست ہیں میڈیا کے وہ جس طرح کئی پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال لکھ کے لے گیا یہ سوالوں کے جواب لے گیا یہ کوئی ریٹن کوئی لے کے گیا تھا نیب کے لیے ان کے سوالوں کے جواب حافظ حسد اللہ نے کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز ریٹن موجود ہے تو وہ دے ہمیں ہم اس کو کنسیڈر کرتے اور آج بھی انہوں نے کہا کہ یہ ان کے وکیل عدالت میں پیش ہے اگر ان کے پاس وہ ریٹن سوالوں کے جواب ہیں جو یہ الیج کرتے ہیں کہ کل ان کے پاس تھے تو وہ آج ہمیں دے دے ہم اس کو انویسٹیگیشن میں شامل کر لیں گے ہم اس کو پارٹ آف دی فائل بنا لیں گے جس کے بعد عدالت سے اعتزاز حسن نے ٹائم مانگا کہ وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ چھوٹی سی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں عدالت نے ان کو پرمیشن دے دی وہیں عدالت کے اندر میر شکیلو رحمان اور اعتزاز حسن آدھا گھنٹہ میٹنگ کرتے رہے ساری ڈسکیشن ہوئی اس ڈسکیشن کے بعد دوبارہ جب سمات شروع ہوئی تو اعتزاز حسن نے بڑا ہی انوکھا سا مطالبہ کر دیا عدالت سے عدالت کو کہا کہ جناب نہ تو ان کا جوڈیشن ریمانٹ بنتا ہے نہ ان کا فیزیکر ریمانٹ بنتا ہے نہ ان کو نیب کی تحویل میں دیا جائے اور نہ ہی ان کو جو جیلے وہاں بھیجا جائے بلکہ ان کو آپ ان کا جو گرفتاری ہے اس کو غیر قانونی ڈیکلیئر کرتے ہوئے اس کو ڈسچارج کر دیں نیب عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اگر جو آثورٹیز ہیں ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو کوئی مواد نہ ہو تو اس وقت وہ ریمانٹ کی بجائے ڈیریکٹ ڈسچارج کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ڈسچارج کریں عدالت نے کہا کہ اعتزاز حسن صاحب آپ ہمیں بتائیں تو صحیح آپ کن گرانٹ کے اوپر یہ ساری کی ساری بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی چوتی سال پہلے ہم نے ایک پروپرٹی خریدی تھی وہ ہم نے ایک تھرڈ پرسن سے خریدی تھی اور وہ تھرڈ پرسن جو ہے وہ ہمارے خلاف ان کا الیگیشن یہ ہے کہ ہم نے کچھ اون کنال خریدی تھی لیز پر لی تھی اور وہ حکومت کی تھی جب وزیر اعلیٰ نواز شریف تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہم نے پلارٹ خریدے وہ ہم نے پرائیوٹ لوگوں سے خریدے وہ تھرڈ پرسن تھے وہ کوئی گورنمنٹ نہیں تھی نہ ہی گورنمنٹ کے وہ لوگ تھے اور ال ڈی اے نے یہ صرف اور صرف اس کو اس لیے الیس کیا گیا ہے کہ یہ میر شکیل و رحمان ہے میر شکیل و رحمان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ میر شکیل و رحمان ہے عدالت نے کہا کہ اعتزاز حسن صاحب آپ جذباتی نہ ہوں آپ قانون کی بات کریں اگر آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہے عدالت نے کہا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب نیب کے پاس اگر کوئی ایویڈنس نہیں ہوگی اور نیب کا جو گرفتاری ہے وہ غیر قانون ہی ہوگی میں ڈسچارج کر دوں گا لیکن آپ کو ہی گراؤنٹ ہو دیں جس پر اعتزاز حسن نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا ایک فیصلہ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا کہ اگر انویسٹیگیشن میں ضرورت نہ ہو اور ایک بندہ انویسٹیگیشن میں کوپریٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ان کے پاس پیش انہوں کو تیار ہوتا ہے تو ایسے میں ان کو ریسٹ نہ کیا جائے بلکہ ان کو ٹائم دیا جائے تاکہ وہ سوالوں کا جواب دے اور وہ نیب کے پاس پیش ہوتا رہے میر شکیلو اور احمان پہلے بھی پیش ہوں گے پھر بھی پیش ہوں گے اس لیے ان کو ڈسچارج کیا جائے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو کیس ہے کیونکہ یہ بزنس مین ہے اور بزنس مینوں کو پکڑنے کے لیے ایک خاص طریقے کار ہوتا ہے اس کو ڈاپٹ نہیں کیا گیا اس پروسیجر کو ڈاپٹ نہیں کیا گیا ساتھ اعتزاز احسن نے کہا کہ ہم نے پروپرٹی تھرڈ پرسن سے خریدی وہ پرائیوٹ پرسن تھا پرائیوٹ پرسن کے میٹر میں نیب انٹرفیر نہیں کر سکتی اور اعتزاز احسن کا یہ کہنا تھا کہ میر شکیلو اور احمان کو صرف اور صرف اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے اس کی حق گوئی کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے اس کا ادارہ جو خدمت کر رہا ہے قوم کی ملک کی ریاست کی وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے اس وجہ سے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات تیار کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف جھوٹے کیس تیار کیے جا رہے ہیں تو عدالت نے حافظ حمداللہ حافظ عصداللہ سے پوچھا جو پروسیکیوٹر تھے نیب کے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے پرائیوٹ پرسن سے خریدا تو ٹرانسفر تو انہوں نے الڈی اے سے کروائی الڈی اے کے خاص پروسیجر ہوتا ہے جب وہ پروپرٹی ٹرانسفر کرتا ہے وہ پروپرٹی کی ویریفیکیشن کرتا ہے وہ بیچنے والے کی ویریفیکیشن کرتا ہے آیا پروپرٹی اس کے نام تھی نہیں تھی وہ مالک تھا یا نہیں تھا یہ انہوں نے جیلی اور فرضی ڈاکومنٹس بنائے ان ڈاکومنٹس کی بنیاد پر کسی تھرڈ پرسن کو مالک بنایا اس مالک سے ان کے نام ٹرانسفر ہو گئی الڈی اے نے وہ جو سارا پروسس تھا اس کو ثبت آس کرتے ہوئے انہوں نے ڈریکٹ ان کے نام ٹرانسفر کر دی جو الیگل ہے جو غیر قانونی ہے اور کیونکہ اس وقت نواز شریف وزیراعالہ تھے نواز شریف ان کو پورا کا پورا ڈیفینڈ کر رہے تھے نواز شریف ان کو پورا کا پورا پروٹیکٹ کر رہے تھے اس وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی ارازی غیر قانونی طور پر ان کے نام ہوئی اس لیے نیب کو کیونکہ یہ جا کر صرف اور صرف دھمکیاں دیتے تھے حراسہ کرتے تھے نیب کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا ان کو ارسٹ کرنا پڑا اور اب اگر ان کو آپ جیل بھیج دیتے ہیں یا آپ ان کو ڈسٹارج کر دیتے ہیں تو یہ ایویڈنس کو تباہ کر دیں گے یہ کیس کو خراب کر دیں گے اس لیے ان کا ریمانٹ دیا جانا ضروری ہے اس پر عدالت سیٹسوائی ہوئی حافظ عصد اللہ کے آرگومنٹس کے اوپر ویکنڈ ہے میں گھر جا رہا تھا گاؤں تو کیونکہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا ریمانٹ کا تو جیسے ہی انہوں نے فیصلہ سنایا ہے بارہ دن کے ریمانٹ کا تو میں نے سوچا آپ کو میں تفصیل بتا دوں احتزاز عیسن کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے اللہ نے ان کو بڑا علم دیا ہے اور ان کو قانون کے اوپر ایک ملکہ حاصل ہے لیکن حافظ عصد اللہ نے بڑی اچھی تیاری کی تھی نیب نے اچھا کیس تیار کیا تھا اور آج میڈیا کے سارے جتنے بھی ان کے لفافہ خور صافی ہیں انکرز ہیں وہ سارے عدالت میں موجود تھے اور وہ سارے بڑے دکھی تھے سارے پریشان تھے جس طرح پی ایم ای لین قومی اسمبلی اور صبحی اسمبلی میں مزمتی قرار دادنے پیش کر رہی ہے اسی طرح جو حامد میر جیسے لوگ ہیں وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا غواہ کیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ میر شکیل و رحمان جو مافیا ہے میڈیا مافیا کرپٹ میڈیا مافیا اس کا اثر غنے ہے اس کے خلاف نیب کو کیس مضبوط تیار کرنا ہوگا اور ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے تاکہ انہوں نے جو ملک اور ریاست کے خلاف مہمات چلائی ہوئی ہیں انہوں نے جو بھارت اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ ریاست اور ریاستی داروں کے خلاف سٹوریاں چھاپتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر پروام کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو تاکہ یہ ان کو قرار واقعی سزا ملے اور باقی لوگ ان کی دیکھا دیکھی بھی وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور ریاست کے خلاف کام کرنا چھوڑ دیں اور اس طرح کرپشن کرنا اور کرپٹ مافیا کے ساتھ دینا چھوڑ دیں بہت شکریہ